موسیقی نمی کی زندگی ہے سکھ چین کا سامان ازان ہو اور پچان میں فیصد راول پنڈی مسجد میں نہ جائے پچان میں فیصد عورت مسجد کی طرف کو نہ چلے یعنی مسلے کو نہ چلے اور اس کا چولہ بھی چلو ٹی وی چلو اور تو اور ازان ہو اور فلم چل رہی ہو ازان ہو اور گانے چل رہی ہو آئے 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 شگر کرو زمین پھٹی نہیں آسمان ٹوٹا نہیں اسلام آباد کی پہاڑیاں وہ بمہ بن کے پھٹی نہیں بولانے والا آپ کا نوکر آپ کے سامنے بیٹھا بات سنو وہ آپ کو ایسے دیکھیں پھر گوزیاں بات سنو وہ آپ کو ایسے دیکھیں پھر آپ تین دفعہ بڑھیں پھر چار دفعہ پھر پانچ دفعہ آپ اس کو بلائیں بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو آگے سے بیٹھا آپ کو دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے تا آپ کی بھی زیرت یہ گوارہ نہیں کرے گی کہ اس کو نوکری پہ رکھو دباو یاو حساب کرو دباو یاو باتلیس پائن دفع گولا تو نہیں آتا ہو تنخواہ کتنے دیتے ہو پندرہ سو تین ہزار پیتنا دعویہ اور میرے رب نے سر سے لے کر پاؤں تک جو وجود دیا اسی کی قیمت لگا کے مجھے بتاؤ یہ جو خواہ کا غیناف ہے اسی کی قیمت لگا کے بتاؤ یہ جو پانی کے چشمے ہیں اسی کی قیمت لگا کے بتاؤ یہ جو صبح کا سہانا منظر ہے مجھے اسی کی قیمت لگا کے بتاؤ یہ جو روح جو صورت کی سرخ قبعہ ہے مجھے اسی کی قیمت لگا کے بتاؤ یہ جو طور پر اراد ہے مجھے اسی کی قیمت لگا کے بتاؤ یہ جو پردی کا فرش ہے مجھے اسی کی قیمت لگا کے بتاؤ یہ جو زمین سے نکلنے والا قلدہ ہے مجھے اسی کی قیمت لگا کے بتاؤ یہ جو تھنوں سے نکلنے والا دودھ ہے مجھے کوئی کروڑ روپے لگا کر دودھ کا ایک کترہ ایسا بنا کے دیکھا ہے یہ جو شید کی مکشین شید بنا بنا کے تمہارے بازاروں میں آ رہا ہے مجھے اس کی قیمت لگا کے بتاؤ یہ جو گانوں میں سونہ جاندی بھرا الماس جیرے کو بھرا زمرت خراج کو بھرا مجھے کوئی اس کی قیمت لگا کے بتاؤ خیورے نے جو نمک کو بھر دیا مجھے اس کی قیمت لگا کے بتاؤ بارک اور برکی مخلوق کو تمہاری خدمت لگا کر اس نے کہا حیاء الاسلام پھر کہا حیاء الاسلام زہرائی حیاء الاسلام حیاء الاسلام پھر مغرب حیاء الاسلام پھر عشاء حیاء الاسلام میری بندی آجا نماز میرے بند آجا نماز کیوں بگاہ ہے مجھے نہیں نہیں میری کوئی ضرورت نہیں حیاء الاسلام تجھے کامیابی دینا چاہتا ہوں تجھے کامیابی دینا چاہتا ہوں ذاتی ضرورت کوئی نفت تیرے سجدوں سے میں پڑا نہیں ہوتا تیرے سجدوں سے میں مسجود نہیں تیری تقبیر سے میں متقبر نہیں میں کوئی متقبر کوئی اس کو اللہ اکبر کہے نہ کہے وہ قبیر ہے اسے کوئی سجدہ کرے نہ کرے وہ مسجود ہے اس کی کوئی بندگی کرے نہ کرے وہ معبود ہے اس کی کوئی اطاعت کرے نہ کرے وہ متاع ہے کوئی اس کی مانے نہ مانے وہ ملک ملیک مقدر ہے کوئی اس کے سامنے چھکے نہ چھکے وہی رب ہے کبیر ہے متعال ہے متقبر ہے مہمن ہے عزیز ہے چلپا ہے خلاق ہے کوئی بھی اس کی ماننے والا نہ ہو اس سے وہ چھوٹا نہیں سارے اس کی ماننے والے بن جائیں اس سے وہ بڑا نہیں اپنی ذات میں بڑا اپنی ذات میں بڑا نہ فرشتوں کے سجنوں سے با نہ اس کی دسلی سے وہ با ہوا وہ اپنی ذات میں باک ہے نور کی حمد و سنہ سے وہ قابل تعریف ہوا وہ اپنی ذات میں قابل تعریف ہے اپنی ذات میں سمت ہے اپنی ذات میں بے مثل ہے بے مثال ہے بے بے شبیح ہے لا شریک ہے لا مشارق ہے انہیں کہا حیاء علالسلہ آؤنا کامیابی جانے چاہتا ہوں آؤنا کامیابی جانے چاہتا ہوں پچان میں فیصد مرد اور عورت اٹھ کے نہیں جاتے نہیں جاتے نہیں جاتے پھر بھی رات آتی ہے تو سلاتا ہے دن آتا ہے تو اٹھاتا ہے کشاب آتا ہے تو راستہ دیتا ہے پکانا آتا ہے تو راستہ دیتا ہے پھوک لگتی ہے تو میدے کو حرکت دیتا ہے پیاؤں سے لگتی ہے تو وہ مو سے پانی کو نیچے اتارتا ہے بولنے کو جی چاہتا ہے تو زبان کو اجازت دیتا ہے سننے کو جی چاہتا ہے تو کانوں کو اجازت دیتا ہے اٹھنے کو جی چاہتا ہے تو پانوں کو حکم دیتا ہے ہاتھ کی حرکت کو جی چاہتا ہے تو اسے ہی اجازت دیتا ہے اتنے بڑے احسانات کے بعد وہ کہے حیال السلام آونا ویل کوئی نہیں آونا فرصد کوئی نہیں آونا پڑھنا آنگے آونا دعا کرو مولی صاحب اللہ نمازی بنا دے گئے دعا کرو ری الظالم تجھے کوئی بھی نہ ملا نافرمانی کیلئے صرف اللہ علیہ تھا صرف اللہ علیہ ملا تھا تین ہزار کے نوکر کو تو نوکری سے برخواست کر دیا کہ میں تجھے پانچ تخبول آیا تو نے میری حق نہ سنی اور تیرا رب تیرا رب تیرا رب تیری عمر کے کے ساتھ دیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال ستر سال سے بھولا رہا ہے آجا 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 فیصل آب آج میں میرا بیان تو اس سینمہ گرا تو سینمہ کے مالک میں بیان کر رہا تو میں اتر رہا تھا چالیس سال اس کے مارچ چالیس پہنچ سال بڑا مضبوط صحت مند مجھ سے کھلنے کا مولی صاحب دعا کرو میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی میں نے آج تک کوئی نماز میں پڑھی نہ نماز نہ جمعہ نہ عید نہ بقرید میری آج زندگی کی پہلی نماز تھی میں نے اس کو یوں دیکھ میں نے کہا میرے رب تشتہ قربان جاؤں پیتالیس سال میں ایک نماز نہ پڑھی اور تو نے ایسا حسین وجود دیا ہوا ہے آنکھیں جھپک رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کان سن رہے ہیں قدم لپک رہے ہیں ہاتھ حرکت کر رہے ہیں میدہ حضم کر رہے ہیں آنٹیں غلازت کو نکال رہی ہیں اور مسانہ پشاک کو نکال رہے ہیں غدونت پسینے کو نکال رہے ہیں زبان مٹھاس بھی بتا رہی ہیں کڑوہ بھی بتا رہی ہیں گرم بھی بتا رہی ہیں سر بھی بتا رہی ہیں جسم کروٹ بھی لے رہا پہلو بھی بتا رہا ہے اتنی نعمتیں فلے یہ آلہ ہے رب کماتو قلبی با اوہ میرے بھائیوں کیا کر بیٹھے ہم اور گالیاں حکومت کا دیتے ہیں حکومت بڑی ظالم ہے حکومت بڑی بری ہے سارا جیسے قصور حکومت کا ہے اور کبھی اپنے گھرے بانے دل چھانکے دے بھائی حکومت ایسی فوج ایسی پپل پارٹی ایسی مسلم ریگ ایسی فلانے ایسے فلانے ایسے کبھی یہ بھی دے تو میں کیسا ہوں میں کیسا ہوں صفینے کا روپنا صرف ملہ پہ نہیں ہوتا جب مسافر ہی چھیت اپنے تیروں سے باگبانوں کو چھیت کے رکھ دیں اور برموں سے کشتی میں سراخ کر دیں تو مندہ اور منشی کا کیا حصور ہے ہاں ہاں ہماری کشتی کے ڈوبنے میں ہم سب شریک ہیں یہ نوجوان جو گانے سنتے ہیں یہ نوجوان لڑکین جو بے پرد ہو کر بازاروں میں پھرتی ہیں یہ بازار میں یہ موسیقی کی دھنیں سورے بازاروں میں گونچتی ہیں اور یہ جو سود کے بڑی بڑی انوارتیں کھڑے ہوئی ہیں اور یہ جو بھائی بھائی سے نہیں بولتا اور یہ جو کیوئے کے ادھے چلنے ہیں یہ سود کے پیسے بینکوں میں کس نے رکھیں امریکہ نے آکر رکھیں کہ تمہیں لوگوں کے بینکوں میں پیسے بڑے ہیں سود پر سیمیں سیمیں کبھی سود پر بھی سیمیں ہوئی ہے اور یہ سارے بازاروں میں گالی دی جاری ماں بینک کی گالی دینا کسی مسلمان کو ماں بینک کی گالی دینا بیت اللہ کو توڑنا چھوڑا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو ماں بینک کی گالی دینا بڑا گناہ ہے سارا پنڈی اسلام آباد متحمق رہا ہو لرد رہا ہو ماں بینک کی گالیاں چھوڑے حصے کر بڑے مرد عورت سب کی زبان پہ جاری ہوں پھر تم کہو فوج نے یہ کیا پولیس نے یہ کیا حکومت نے یہ کیا تو یہ الزام کوئی مدلل نہیں یہ دعوی کوئی دلیل کے ساتھ نہیں ہے اگر وہ برے ہیں تو میں کون سا اچھا ہوں میں بھی تو برا ہوں تو بھائیو ہم سب مل کر توبہ کریں ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے ہم سب کو اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم بحیثیت مسلمان کسی بھی تو روپ میں ہم نے اچھا بن کے نہ دکھایا تو آپ کوئی منلہ کیا زور لگائے گا کوئی ماں بھی کیا طوفان سے لڑے گا جب بادبان میں پھٹ چکے ہوں پتوار پھوٹ چکے ہوں اور کشتی میں سرہ ہو چکے ہوں تو اس مانچی کو کیا دوش دیتے ہو اس منلہ کو کیوں گیرہ نکالتے ہو ان کو بھی تو ہوش میں لاؤ جن کے ہاتھوں میں بڑھ رہے ہیں اور خود اگلی کشتی میں سرہ کر رہے ہیں ان کو بھی تو روکو جنہوں نے پیر کمانوں پر چڑھائے ہوئے ہیں اور بادبانوں کو پھڑ رہے ہیں ان کو بھی تو روکو یہ جو کبیرہ بنوہوں سے سارے بازار منڈیاں پھر ہوئے ہیں سارے کھار دربار پھڑ ہوئے ہیں نوجوان سر سے لے کر پہنچا نور دکار میں سر سے لے کر پہنچا جو کبیرہ بنوہوں میں لتھڑ ہوئے ہیں کوئی ان کو بھی تو سمجھائے کوئی ان کو بھی تو بتائے کہ تم نے ہم سر مل کر اس کشتی کے ڈوبنے کی ذمہ دار ہیں آؤ ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منائیں وہ مانے گا تو سارے کم بن جائیں گے وہ نراض ہوگا تو حالاتوں کے در کھل جائیں گے اس لئے بھائیو تبلیغ کی مہدت کا میدان اپنی ذات ہے اپنے آپ کو بناو اپنے آپ کو بناو اب اوروں کو برا کہنا چھوڑ دو ایک امیلی جب دوسرے ایک طرف اٹھاتے ہو تو تین امیلی تمہاری طرف یہ دیکھتے نہیں میں نے ایک امیلی آپ کے طرف اٹھائی تین میری طرف اٹھ کے آئی ہیں تو اوروں کی برائیاں دیکھنا چھوڑو اپنے اندر دیکھو جھانکو جھانکو ہمارے استاسہ فرمایا کرتے تھے دنرے دھنیے اپنی دھن پراری دھنی کا پاپ نہ پن تیری روئی میں چار بینوں لے سب سے پہلے ان کو جن اپنے اندر دیکھو اندر دیکھو اگر ایک اندر کے اندھیر نظر نہ آئے اور اس حال میں موت آگئی تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہ ہوگا اسے میرے بھائیو ہم یہ کہا رہے ہیں توبہ کرو توبہ کرو اللہ کو ساتھی بناو وہ ساتھی بن گیا تو پھر کیا خیال ہے کہ ایٹم بام والے ہمیں وہ ختم کر دیں ایٹمی طاقتے میں ضرور کر دیں اللہ ساتھی بن گیا تو ساری کائنات بھی مقابلے میں آیا ہے تو فیصلہ ہماری حق میں ہوگا اگر اللہ ہی ناراض ہوگیا کہ آپ خود بے تو ایٹم بام بناہ کر بٹھے ہوئے ہو کیا ہوگیا نہیں ہوگا کچھ نہ ہوگا توبہ کرو توبہ اپنی عورتوں سے توبہ کرو خود توبہ کرو کبیرہ پنوہوں سے نکلو نکلو سب جا کرنگا قیلی نظام حرکت میں آئے گا اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا ہے یہ تبلیغ کا کام توبہ کرتے ہو اگر میں ناجاج مطالبہ تو نہیں کیا آپ سے بیٹھے بھی نوجوان ہو ایک دفعہ مجھ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ اگر زور سے دکھتے ہو میں کوئی پیسے مانگ رہا ہوں ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ہائے ہائے زبان سے بھی نہیں کیا تو ایسا ڈرے لوگ پھر نفس کو منانے مشکل ہو جائے گا جیسے ہوں جو نشے والا نہیں تو نشے والا جس سے اپنے آپ کو خود کھا رہا ہوتا ہے خود کھا رہا ہوتا ہے اس کو سمجھانے والے سمجھانے آہیں ٹھیک یہ نشہ بڑی بری چیز ہے کیونکہ صبح ہوتے اس وقت پہلے سے گھر چرس کا لگاتا ہے اپنے آپ کو خود کھا رہا ہے خود کھا رہا ہے تو ایسے بھائیوں جو توبہ نہیں کر رہا اپنے آپ کو خود کھا رہا ہے خود کھا رہا ہے اپنے اوپر رحم کھاؤ اپنے اوپر رحم کرو اپنے اوپر رحم کرو اللہ سے باقی میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ ہم معصوم ہو جائیں گے ہم پھر بھی گناہ کریں توبہ کر کے بھی گناہ ہوں گے پھر ایک ہے بھائیوں دلیل ہو کر گناہ کرنا ایک ہے غلطی سے ہو جانا دونوں میں زمین آسمان ان کا فرق آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو شیطان سے بھی خطا ہو شیطان دلیل ہوا برباد ہوا آلہ علیہ السلام جھو گئے آباد ہو گئے نبوہ نبوت کے علی مقام پہ فائز ہوئے شیطان نے بھی کہا میں بوجھ نہیں میں سجدہ نہیں کرتا زمین آسمان نے بھی کہا ہم نہیں تیری امانت روڑاتے زمین آسمان سے بھی تو اللہ نے کہا انہا عرادل امانت لس زماوات والاغ فا ابائین ہم نے کہا ہم نہیں اٹھاتے شیطان سے بھی کہا فا ابائ اور ابائین ایک لفظ ہے شیطان نے کہا میں نہیں مانتا زمین آسمان نے کہا ہم نہیں مانتے یہ آباد شیطان برباد کیوں اگلا لفظ بتا رہا فا ابائین انکار کیا و اشفقنا اور ڈرھ گئے یا اللہ ہمیں ڈرھ لگتا ہے ہمیں ڈرھ لگتا ہے ہم تیری امانت نہیں اٹھا سکیں گے شیطان نے کہا وَسْتْ عَبَا نہیں مانتا کیوں وَسْتْ اَقْبَرَ میں بڑا یہ چھوٹا میں آگ کا یہ مٹی کا انخیرون من ہو انکاری دونوں ہوئے دونوں نے انکار کیا عبائنہ عبا عبائنہ کے بعد اشفقنا ہے ادھر عبا کے بعد وَسْتْ اَقْبَرَا ہے ایک نے انکار کیا تکبر کے ساتھ ایک نے انکار کیا در کے ساتھ یہ آباد ہو گیا وہ برباد ہو گیا توبہ کرو بہر توبہ کے زندگی نہ گزارو گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو پھر ہو جائے پھر توبہ کرو یہ کمی نہ کہنا کہ ایسی توبہ کا کار پیدا ادھر کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی ادھر کی اور ٹوٹنے سے پہلے مر گئے تو سیدھی جنت سیدھے گئے جنت میں ادھر توبہ کر کے اٹھے اور ادھر موت آگئی سیدھے گئے جنت میں ٹوٹنے سے پہلے پہلے موت آگئی سیدھے گئے جنت میں تو توبہ کرو بھائیو توبہ توبہ کے بغیر آج راستہ نہیں ہے کھلنے کا تو یہ کل میرا مطالقہ نہیں ہے میرے اللہ کا مطالقہ نہیں اور تم سے توبہ کرو خاص طور پر یہ غیبت اور گاری گلوج اس سے اپنے آپ کو روکو ہوت سیلو 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 ونظاری دنیا کا تھنگ دولت بھی تمہیں سکون نہ دے سکے گا چین نہ دے سکے زندگی کو چین پرسکون گزارنا ہے چین کے ساتھ سکون کے ساتھ غیبت سے بچ جھوڑ سے بچ چغلی سے بچ حرام کمائی سے بچ نامتق قبیرہ گونہوں سے بچ اللہ زندگی کو پرسکون بنائے گا لیکن یہ صرف کہنے سے نہیں بختگی کے لئے اللہ کی راموں میں نکلنے کی ضرورت ہے خود بھی توبہ کرو عورت سے بھی توبہ کرو شیبر عظم کے انسان صرف مسلمان ہی لے لیں کافر کو چھوڑ دیں صرف مسلمان ہی لے لیں تو ان کو اللہ کے حکم پر لانا یہ بھی ہماری ہی ذمہ ہے کافر کو بھی دعوت دینا ہماری ہی ذمہ ہے ساری دنیا کے کافروں کو دعوت دینا ہمارے سے یہ کوئی غزر نہیں ہے کہ ہم چون کے خود صحیحی سے ہم کافروں کو کیسے دعوت دیں یہ کوئی غزر نہیں ہے لیکن کیا کریں یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ گھر میں اس وقت بلاتے ہیں جب گھر صاف سطرہ ہو مہمانوں کو بلانے سے پہلے گھر صاف کیا جاتا ہے گندے گھر میں کون مہمانوں کو بلاتا ہے شراب جلا کے مہمان بلائے جاتی ہیں اندھیر گھر میں کوئی مہمان نہیں بلاتا ہمارے اپنے گھروں سے اسلام کی روشنیاں بجی ہوئی ہیں اس لئے قدم کپ کپ آ جاتے ہیں کیا کہیں کیسے بلائیں انیس سو بیاسی میں جب ہم گئے نا پہلا صفحہ تمہارا انگلیسان کا تو بڑا جوش جذبہ کوئی گولے کو دعوت دی وہ کہنے گا مجھے اسلام سے محبت ہے مسلمانوں سے نفرت چل بھئی ساری دعوت خطا دوسرے نے کہا پہلے تم مسلمان ہو جاؤ پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں پھر تم ٹھیک ٹھیک مسلمان بن کے دکھاؤ پھر ہم بھی ہو جائیں ساری دنیا ہماری گردن میں ہے ساری دنیا کا حیر مسلم جتنے بھی کفر پہ مر رہی ہیں اگر ان تک دعوت نہیں پہنچی تو اس کی ذمہ داری امت ہے اس کی خصورواری امت ہے جو مسلمان مسلمان گھروں میں جنم لے کر شراب بھی کے مر رہے ہیں زنا کر توے مر رہے ہیں چھوٹ بولتے مر رہے ہیں رشوت کھا توے مر رہے ہیں صوت کھا توے مر رہے ہیں جوہا کھیلتے ہیں مہباب کے نافرمان بن کے مر رہے ہیں عورتیں پہ پردوں کے مر رہی ہیں ان کا نافرمانی پہ مرنا یہ جرم بھی اجتماعی طور پر پوری امت کی گردن پر سبایوں خود بھی توبہ کرو اور اسے بھی توبہ کرو خود بھی اللہ کا حکموں پر جمعو اور ان کو بھی اللہ کے حکموں پر لاؤ یہ ہما تبلیگ کوئی جماعت تھوڑ دیا ہے کہ certains تبلیگ جماعت والے چھلہ لگائیں گے باقی گھر میں بٹیں گے یہ بسر اٹھائیں گے باقی گھر میں بٹیں گے اور یہ چار مہینے کے لیے چلے کے لیے جائیں گے باقی گھر میں بیٹھیں گے میرا آپ کا کلمہ ایک ہے ختم نبوت کا عقیدہ گھر میں بیٹھنی نہیں دیت جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہیں ہو گیا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں تو کیا مطلب تم گھروں میں بڑھ جاؤ لا نبی عبادی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب ساری دنیا کے بھیر مسلم کو دعوت دینا تمہاری ذمہ ہے اپنوں کو سنبال دینا تمہاری ذمہ ہے بھیر مسلم کو دعوت دینا تمہاری ذمہ ہے انیس سو ناسی میں ایک جماعت پیدل جا رہی ہے فرانس میں ایک گھڑے رکی دو لڑکی ہیں نکلیں انہوں نے پیسے دیئے کہ آپ پیسے لے رہے ہیں بس پہ چڑھ رہے ہیں تھنڈ ہے انہوں نے کہا ماں پا پیسے ہیں کہا پھر پیدل کون چل رہے ہو پیدل کن چلتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم پیدل چلتے ہیں لوگوں کی خیرخواہی کے لئے اللہ لوگوں سے راضی ہو جائے اللہ لوگوں کو معاف کر دے دنیا کے لوگ اللہ کے فرمان برلار ہو جائیں ایسی تھوڑی زدعوت کی بات کی تو ایک لڑکی نے کہا ہم مجھے پتہ چلا آپ کون ہیں کون ہیں کون ہیں کہ آپ لوگ نبی ہیں نبی آپ کو کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہ کام نبی کیا کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھوں نے کہا کہ نہیں ہم نبی نہیں ہیں ہم اس نبی کے امت ہی ہیں جو ہمارے ذمہ کام نبیوں ملہ لگا گیا تھا تو وہ دونوں لڑکیاں مسلمان ہو گئیں پھر پوچھا کہ آپ لوگ کون کا کیا پروگرام انہوں نے بتا میوں یوں جا رہیں گا تھوڑے زیر کے بعد وہ پھر واپس آئیں تو ڈڈی کی بھر ہوئی پھلوں کی کہا اس میں سے کچھ پھل آپ لے لیں کام تو پیبل جا رہا ہے یہ کہاں سے اٹھائیں گے کرٹ ایک ایک سیپ سب نے لے لیا ایک ہفتے کے بعد جہاں جماعت میں جانا تھا وہ لڑکیاں پھر وہاں پہنچی اپنے ساتھ آٹھ لڑکیوں کو لے کر آئیں اور ان کو وہاں آکے مسلمان کیا ایک پیدل سفر میں رہاں پڑھتا تھا ایک پادری آیا فرانس کا پیرس کا اس وقت اس کی عمر کوئی ہوگی اٹھتر اناسی سالہ لگن بہا کوئی سوڑے شیفر سے بھی اوپر تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا اس نے کہا ہے کہ میں قرآن کو تیس سال سے پڑھ رہا تھا تیس سال سے اور مجھے یقین ہو گیا تھا یہ حق پیغام لیکن مجھے کوئی مسلمان اس کے مطابق نظر نہیں آتا تھا ایک جماعت آئی تیونس سے فرانس میں شلے کی وہ زمانہ تھا مسجدیں کوئی نہیں تھی تو وہ جگہ کی تلاش میں کر رہے تھے تو اس کی نظر پڑی اس میں سے بات کی تو میں رات گزرنا کہا ہوں اب میرے گرجے میں آجا کہ آدم کو گرجے میں اٹھرائے ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا دیکھا اگلے دن کہنے لگا میں مسلمان ہوتا ہوں تیس برس سے قرآن پڑھ رہا تھا پتہ چل گیا تھا سچی کتاب ہے کسی مسلمان کو اس پر عمل کرتے دیکھتا نہیں تھا آج میں نے تم میں قرآن کی جھلک دیکھ رہا ہوں مسلمان ہوا اس جماعت کے امیر کا نام تھا عبد المجید وہ آج کل قطر میں ہوتا ہے تو اس نے اس کے نام پر اپنا نام رکھا عبد المجید پھر وہ جلہ لگانے پاکستان ہے میں اس وقت رائے میں پڑھا تھا جب وہ پاکستان آیا پھر اس نے کہا میں تمہیں دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں میری ساری زندگی پادری میں گزری دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں جب تمہاری پیدل جماعتیں یورپ میں چلیں تو ان کے پگڑیوں نہیں چاہیے داڑیوں نہیں چاہیے کرتے شلوار میں چلیں اور دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ جماعت نماز کا وقت تو ازان دے کر با جماعت نماز پڑھیں یہ دو باتیں خنجر کی طرح اتر جاتی ہیں سینے میں کہا تمہیں نہیں بتا میں تمہیں بتا رہا ہوں پھر وہ دعا کیا کرنا تھا تو ہوا یہ کہ میں گیا قطر تو میری عبد المجید وہ عرب سے ملقات ہوئی تو میں نے کہا کہ وہ اس پادری کا کیا ہوا اور جو اس نے تمہارے نام پہ نام رکھا تھا مسلمان ہوئے تھا کہ نے کہا وہ یہ دعا کیا کرتا تھا یا اللہ میری موت کفر کے ملک میں نہ آئے کسی مسلمان ملک میں آئے تو وہ جماعت میں گیروا تھا تیونس وہیں اس کا انتقال ہوا وہیں اس کی خبر بنی تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو ایک جھلک دیکھ کر مسلمان ہونے پر تیار ہیں تو میرے بھائیوں اس تبلیغ کے کام کو اپنا سمجھ کر اس کے لئے وقت نکالو یہ سمت کا اجتماعی کام ہے صرف تبلیغی جماعت کو تھوڑا ہے جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمہ ہے اللہ کے پیغام کے مطابق زندگی گزارانا اور جس نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اس کے ذمہ ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا تو اس لئے بھائیوں پچھلی پر کرو توبہ کر لینا سب نے توبہ پکی کر لینا اب توڑو گے تو نہیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں خدا نا خفصہ ٹوٹ گئی انسانی تو ہیں تو پھر دوبارہ کر لینا اللہ کو دنیا کا پاچھنا سمجھنا کہ جو آخر میں ایسا ناراض ہو کہ راضی نہ ہو جتنی دفعہ اسے مناو گے اتنی دفعہ مان جائے گا جتنی دفعہ اس کی منت کرو گے اتنی ہی دفعہ وہ مان جائے گا اس نے کوئی حد نہیں لگائی کہ سو دفعہ کے بعد توبہ قبول نہیں ہزار دفعہ کے بعد قبول نہیں ایک لاکھ کے بعد قبول نہیں 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 جب تک شیطان نے ایک دن جب شیطان ہونا مردود تو کہنے کا تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا تو اللہ تعالی نے فرمایا جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا جب بھی توبہ کریں گے میں معاف کر دوں گا جب توبہ کریں گے میں معاف کر دوں گا تو اس لئے توبہ نہ کرو پکی ٹھیک ہے نہ ہو گئی نا اب بھوڑو چار مہینے کے لیے اور چلنے کے لیے کون تیار اور ایسے اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں کہ جو ہی ازان ہو فوراً اپنا کام چھوڑ کے نماز میں لگیں بچوں کے گھروں میں عورتوں کے لیے کوئی باجمات کا انتظام نہیں ہوتا تو اچھا نماز پاپابان نماز کی مصدورات بھی ابھی پڑتی ہوں ابھی پڑتی ہوں کرتے کرتے بالکل آخر وقت چلا جاتا تو آخر وقت کی جہاں نماز ہوتی ہے وہ بڑی ناقص اور ادھوری ہو جاتی ہے مردوں کے لیے تو یہ سہولت ہے ازان ہوئی اور جماعت کا وقت مقرر ہے تو ازان پر دکان بند کر دیں دفتر بند کر دیں اپنے سارے عملے کے ساتھ ملازموں کے ساتھ باجمات جا کر مسجل میں نماز پڑھی جائے کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مقرر کیا جائے دو چار سطر ترجمہ بھی دیکھ لیا کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے عمر بیٹ گئی اخبار پڑھتے ہوئے تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا جائے اور بعض لوگ ہیں جن کے گھروں میں تین تین چار چار اخبار آتے ہیں ہرار اخبار پڑھ رہا تھے ہرار اخبار پڑھ رہا تھے اور گھنٹوں اس میں زائر ہو جاتے ہیں تو پھر چلو بھی یہاں پڑھو میں اس سے نہیں روک رہا ہوں میں اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ وقت قرآن کو تو دے رہا قرآن کی تلاوت اور کچھ تھوڑا سا ترجمہ چار سطر دس سطر ایک رکو ایک رکو کا ترجمہ دیکھ لیں قرآن کے دو حصہ ایک احکام کا ہے وہ تو علماء سے متعلق ہے ایک واضع نصیحت کا وہ تو عوام سے متعلق ہے ہر آدمی اس کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے اس سے نفع اٹھا سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو کچھ وقت قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اس کے لئے ضرور وقت فارق کیا جائے کروگے بھائی کروگے آج کے بعد یہ بھی نیت کر کے جاؤ جو نقد تشکیلیں ہیں اب تین دن چلتو اب اسلام آباد کا اجتماع آج کے بعد کسی کو گالی نہ دو گئے اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ گھروں میں بڑوں کو بھی سمجھاؤ اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو اس میں کیا ہر آئے کہ بچے سکول چلے جاتے ہیں اور جو دفتری لوگ ہیں وہ صغیرے دفتر چلے جاتے ہیں دکاندار لوگ ذرا وہ دیر سے اٹھے اور وہ دفتر سے وہ دکان پر چلے جاتے ہیں اور میں اپنے گھر کے جو کام اس میں لگ جاتی ہیں جب بچے واپس آتی ہیں تو پھر ان کو ٹیوشن والے پکڑ لیتے ہیں ٹیوشن سے فارہ ہوتے ہیں پھر ان کو ٹیلوین پکڑ لیتا ہے ان کو انٹرنیٹ پکڑ لیتا ہے کمپیوٹر پکڑ لیتا ہے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ اور بیوی بچوں میں فاصلہ بڑھتا جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ بچے مل کر بیٹھے ہوں کچھ اخلاقیات کچھ آخرت کچھ عبادات کچھ ماں باپ کچھ بہن بھائیوں کون کے رشتوں کی عظمت قیمت بتائی جا رہی ہو بس صبح سے شام تک وہ کمائی میں لگا ہوا ہے عورت گھر کے کاموں میں بچے کی وردی ہونی چاہیے ناشتہ پہنچ جائے روٹی پہنچ جائے اسی میں چکر میں ہمارے دوست ہیں سکول چلاتے ہیں میں ان سے ملنے گیا تو کہنے کہ یہاں دو میہ بیوی ڈاکٹر ہیں ان کے بچے پڑھنے آتے ہیں تو وہ دونوں میہ بیوی آگئے ان کا یہ آج دوسرا دن ہے بچوں نے نہ ناشتہ کیا ہے نہ کھانا کھایا ہے دوپہر کنارات کا تو ہم پریشان ہیں اب ان کو بلا کر پوچھیں کہ یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تو انہوں نے ان کے بچوں کو بلا لیا تو گٹوک چار تھے کہا تم لوگ کھانا کیوں نہیں کھا رہو کہا جی ہم امی اپا کے سامنے نہیں بتائیں گے الگ بتائیں کہا ٹھیک ہے بھئی تو ان کو انہوں نے دوسرے کمرے میں لے گے کہا اب بتاؤ کہ یہ بات یہ ہے جب صبح ہم ناشتہ کیلئے اٹھتے ہیں تو ہماری ماں بھی سوئی ہوتی ہے جو کہ دونوں کلینک کرتے ہیں رات کو بڑی دیر سے آتے ہیں تو وہ صبح سو رہے ہوتے ہیں ہماری تمنہ ہوتی ہے کہ ہم ماں ہمیں کچھ بنا کے دے ہمیں نوکرانی بنا کے دیتی ہیں دوپہر کو جب آتے ہیں تو ماں ہماری ہسپتال ہوتی ہے باپ بھی ہمارا ہسپتال ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم نوکر کے ہاتھ کھاتے ہیں پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں جب ہم اٹھتے ہیں تو ماں ہماری اپنے پرائیوٹ کلینک جا چکے ہوتی ہے اب باپ نے کلینک جا چکے ہوتا ہے تو رات کو پھر ہم نوکر کے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں پھر ہم سو جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہماری ماں کب آتی ہے ہمارا باپ کب آتا ہے ہم ایک گھر میں رہ کر ماں باپ کے ہوتے ہوئے ہم اپنے ماں باپ سے محروم ہیں تو ہم نے احتجاجا روٹی کھانا چھوڑی ہم نہیں کھائیں اور تانہ تبلیغ واروں کو دے دیکھو یہ کیا تبلیغ ہے بچے چھوڑ کے تبلیغ میں جا رہے یہ کیا اسلام ہے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تبلیغ میں جا رہے ان پاگلوں نے نہیں چھوڑا اور یہ ہر گھر میں یہ حال ہے اس وقت کہ ماں باپ اور بچوں کی آپس میں کوئی ملاقات کوئی نہیں وہ ملاقات جو ان کو آپس میں جوڑ دیں میرے چھوڑے بھائی کی گھر میں ٹی وی تھا وہ ڈاکٹر ہے لاہور میں تو میں اسے کہتا ہے اس کو نکال دو کہتا اچھا 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 پھر والدہ کا انتقال ہوا تو دل اس کو کچھ نرم ہو گیا تو پھر اس نے نکال دیا تو میں ایک دفع گیا تو اس کی بیوی نے کہا جس دن ٹی وی نکلا ہے اس دن کے بعد ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی نفسیات کو سمجھانا شروع کیا ہے ورنہ وہ ٹی وی کے سامنے ہم اپنے کام کے تو اس لئے بھائیو اپنے گھروں میں یہ فضاء بناو کہ بچوں کو وقت دو ورنہ وہ جنگلی درست کی طرح پروان چڑھیں گے پھر ان میں کانٹے ہو گئیں گے وہ کانٹے تمہیں چھپیں گے پھر بیٹھ کرو اور یہ اکثر تو نوجوان بیٹھے ہیں مہ باپ والی عمر کے تو لوگ کم بیٹھے ہیں تو ان نوجوانوں سے حرز کرتا ہوں اپنے مہ باپ کو مقام دو اپنی جنت بنانی ہے تو ان کے خدمت کرو ان کی دعا لو ان کی ہائے نہ لو ان کے آگے چون بھی نہ کرو اُف بھی نہ کرو اُو بھی نہ کرو تو مہ باپ کی دعا تمہیں وہاں پہنچائی گی جہاں ساتھ زمین سونا بن جائے تم نہیں پہنچ سکتا اللہ کے عرش کے دروازے ہل جاتے ہیں جب مہ دعا کرتی ہے باپ دعا کرتا عرشوں تک یہ دعا جاتا یہ ان کے پاس جو وہ سیارے ہیں کان تک پہنچیں مریخ تک یہ تو مریخ کھڑا ہوئے چند لاکھ میل کے فاصلے پر کھڑا ہوئے سارا زور لگایا تم مریخ تک اور جب ماں اپنے بچے کیلئے خوش ہو کر اس کی خدمت سے خوش ہو کر باپ اپنے بچے کیلئے